اس کی سب سے بڑی نگرپالکاؤں میں شمار کوٹ پھتلی نگرپالکہ خستہ حال ہے چیئرمین اور یوں کے بیچ تناتنی لگاتار بڑھتی جا رہی اور یہاں لوگوں کا کام ہونا تو دور عدھکاری یہاں پر لوگوں کی سنتے ہی نہیں اور ملتے بھی نہیں اگر ملتے بھی ہیں تو بقاعدہ رشوت لے کر کام کیا جاتا ہے نگرپالکہ بنی نرک پالکہ رشوت لے کر کام کرتے ہیں جے ای این شویطہ اسوال اور مہندر سینی میں ٹھنی نگرپالکہ کی چرمرائی بیوستھائیں یہ گہما گہمی کوٹ پھتلی نگرپالکہ کے دفتر کی ہے جہاں ایک شخص نے پٹہ نہیں بنوانے کو لے کر جے این پر بڑا عاروپ لگایا ہے پیڑت کے مطابق نگرپالکہ میں کام کروانے کے لیے رشوت لی جاتی ہے جے این دینیش کامٹ پر بیس ہزار کی رشوت مانگنے کا الزام ہے سو مارکو میں آیا آپ نے کیا کہا نہیں کرتا اگر جب تب بیس ہزار روپے آپ مجھے نہیں دو گئے تو میں نہیں کروں گا میں یہاں پٹہ ٹراسپر کروانے کے لیے میں نے فائل لگا رکھی میں نے ان صاحب سے کہی منہ صاحب آدھیگاری نے ایک نے سائن کر دی ہے تو آپ ایسا یہ سائن کر دو میں صرف پٹہ ٹراسپر کرا رہا ہوں بولا نہیں کروں گا کیوں صاحب بولو وہ میری مردی ہے کیا کرو گے تو منہ صاحب کیسے تو کرو گے بیس ہزار روپے لگیں گے ان کے بعد میں یہ سمپر میں نہیں آئے کل بھی آیا تھے کل بھی میں میٹی ہوئے تھا اس کے بعد میں آج یہ بات یہ بھی لیم کرتا ہے پانچ ہزار دے دی ہے پندرہ بچ رہے ہیں ایسے جو بھی ہے میں نے ایسے کچھ بھی بات نہیں کیا ان کی اس دن کے بعد میں کبھی بات نہیں ای او شویتہ اسوال اور چیئرمین مہش سینی ایک دوسرے پر جم کر آروپ لگا رہے ہیں خود چیئرمین اور باقی کرمچاری بھی آوے وستاؤں کا پورا ٹھکرا شویتہ اسوال کے سر پھوڑ رہے ہیں شویتہ اسوال سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے سنتوش جنک جواب نہیں دیا شویتہ پر لگے آروپ ان کے اٹیٹیوٹ سے ساف ظاہر ہو رہے ہیں روزانہ کا جھگڑا اور واد بیواد صرف نگر پالکہ کے اندر کی بات نہیں ہے نگر پالکہ کے باہر آم راستوں کے حال بے حال ہیں آپ خود دیکھئے ٹوٹی سڑکیں سڑکوں پر بے اتحاشا گندگی راستوں میں ڈیرہ ڈالے آوارہ سانڈ پورا شہر سمسیاؤں سے گرست ہے لیکن ذمہ دار لوگوں کو آپ سی جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے دونوں کے آپس میں پٹری نہیں بیٹھ رہی اب کیوں نہیں بیٹھ رہی یہ جو ایو اور چیرمن بتائیں کوٹ پتلی نگر پالکہ کا اب تک اتحاز بتاتا ہے کہ یہاں آئے زیادہ تر ادھکاری اے پیو ہو کر ہی رخصت ہوئے ہیں امیت یادہ و زی میڈیا کوٹ پتلی ادھر ایک دور تھا جب محلاؤں کے خلاف